بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارہ اپریل دو ہزار بیس بروز اتوار کے سعودی نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشرقی ریجن کے اسی فیصد لیبر کیمپ سکولوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ مشرقی ریجن میونسپلٹی نے مزدوروں کے اسی فیصد رہائشی کمپ آرزی طور پر سکولوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے کرونا وائرس کے انصداد کے لیے جاری کوشش اور سخت اختیاطی تدابیر کے پیش نظر ریجن کے اسی فیصد لیبر کیمپ خالی کرا لیے گئے سبق ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن کے میر انجینئر فاہد بن محمد عل جبیر نے کہا کہ مشرقی ریجن کے محکمہ تعلیم سے بات چیت کے بعد فیصلہ ہوا کہ لیبر کیمپوں میں رہنے والے مزدوروں کو آرزی طور پر سکولوں میں رائش فراہم کی جائے انہوں نے کہا کہ لیبر کیمپوں میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ وہاں رہائشیوں کا ازدہام ہے جس کے باعث معاشرتی فاصلہ رکھنا ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ کیمپوں میں مزدوروں کا ازدہام میل ملاب اور قریب رہنے کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے ہمیں دمام شہر میں فوری طور پر پندرہ سکول دیئے ہیں جنہیں مزدوروں کی آرزی رائش میں تبدیل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مذکورہ سکولوں میں صفائی اور جراسیم کچھ عدویہ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں مزدوروں کی رائش کے لیے ضروری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سکولوں میں رہنے والے مزدوروں میں ماسک دستانے اور سینٹائزر کے علاوہ اختیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے گا وہ علاقے جہاں کرونا کا کوئی مریض نہیں سعودی نوجوان نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ڈیجٹل میڈیا پر ایک مہم چلا رکھی ہے جس میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کا موثر تین طریقہ گھروں میں رہنا ہے جہاں بھی اس حل پر پوری طرح سے عمل کیا جائے گا وہاں کرونا وائرس پھیلنے کا امکام ختم ہو جائے گا اگر وہاں سے پہلے ہی کوئی اس وائرس کی زد میں آ چکا ہوگا تو جلد شفایاب ہوگا اور دیگر اس سے متاثر نہیں ہوں گے اکاز اخبار کے مطابق سعودی نوجوان نے کرونا وائرس سے چھٹکارہ پانے والے شہروں کے نام میڈیا سے شیئر کیے ہیں مقامی نوجوان کا کہنا ہے کہ شمالی سعودی عرب کا شہر ار ار کرونا سے پاک ہے جبکہ ہائل الجوف ریجنز میں بھی کرونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا مقامی نوجوان نے بتایا کہ انعیریہ کنفیزہ اور الظلفی کمیشریوں میں بھی کرونا کا کوئی مریض نہیں رپورٹ کے مطابق ار ار شہر میں کرونا کے دو مریض ریکارڈ پر آئے تھے جو شفایاب ہو گئے اور اب وہاں کوئی مریض نہیں اس طرح انعیریہ کنفیزہ میں بھی دو افراد متاثر ہوئے جو صحت یاب ہو گئے ہیں وہاں بھی اب کرونا کا کوئی مریض نہیں ہائل اور الجوف صوبوں میں اور الظلفی کمیشنری میں کرونا کا کوئی مریض ریکارڈ نہیں کیا گیا ولی اہد سے روسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ولی اہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے روسی صدر ولاد امیر پوٹر نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا سعودی خبر رسائی جنسی واس کے مطابق دونوں رہنماوں نے ٹیل مارکیٹ میں نرخوں کے استحکام کے لیے کی جانے والی کوشش کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ ٹیل کے نرخوں میں ٹھہراؤ عالمی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے انہوں نے ٹیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان تعاون اور افہام و تفہیم برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا قبل عزیخ آدم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولاد میر پوٹرن کا ٹیلی فون رابطہ ہوا تھا ٹیلی فونک رابطے میں اوپک پلس کے جلاس کی روشنی میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیتے ہوئے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مبین تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ عالمی معیشت کے استحکام کو برقرار رکھا جا سکے واضح رہے کہ سعودی وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا تھا کہ تیل منڈی میں استحکام لانے کے لیے امریکہ کینیڈا اور برازیل جیسے ممالک میں اوپک پلس کے مشن کا حصہ بن سکتے ہیں سعودی وزیر طوانائی کے مطابق تیل کی عالمی پیداوار میں یومیاں دس ملین بیرل کمی سے متعلق اوپک پلس کا حتمی معاہدہ میکسیکو کی شمولیت پر منحصر ہے کرونا بہران کے باوجود سعودی معیشت مستحکم اقتصادی درجہ بندی کرنے والی عالمی ایجنسیوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ کرونا بہران کے باوجود سعودی عرب کی معیشت مستحکم اور لچکدار ہے الاقتصادیہ کے مطابق اقتصادی درجہ بندی کی عالمی ایجنسی فیتش نے کہا کہ سعودی عرب طویل المیاد کریڈٹ کے حوالے سے ایک کیٹاگری میں ہے غیر معمولی ذریب وادلہ اور سرکاری کرزوں کی شرعہ کے حوالے سے سعودی عرب کی مالی پوزیشن مضبوط ہے عالمی جنسی کے مطابق سعودی عرب اب بھی غیر معمولی ریاستی اساسے رکھنے والا ملک ہے رماسال کے دران سعودی عرب کے حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرعہ 4.9 فیصد رہے گی جبکہ اکتوبر 2019 کے تخمینے کے مطابق یہ شرعہ 2.0 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی ایجنسی نے توقع ظاہر کی کہ سعودی عرب کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرعہ 4.9 فیصد 2020 اور 2021 کے دوران 4.7 فیصد رہے گی موڈیز ایجنسی نے اس نئی کریڈٹ رپورٹ میں سعودی عرب کو اے ون کیٹاگری میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب پوری دنیا میں تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ سعودی عرب قدرتی گیس کے بھی بڑے زخائر رکھتا ہے سعودی عرب کو کم سے کم لاغت میں تیل نکالنے کا غیر معمولی تجربہ حاصل ہے موڈیز نے 2020 کے بجٹ میں خسارے سے مطلق اپنا تخمینہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے یہ خسارہ 7.9 فیصد سے بڑھ کر 8.7 فیصد ہوگا اس اینڈ بی گلوبل ایجنسی نے سعودی عرب کو ایک از عمرے میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے اساسوں کے حوالے سے مضبوط پوزیشن میں ہے مکہ میں جگڑے اور فائرنگ کے ملزمان گرفتار مکہ میں پولیس نے جگڑے اور فائرنگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک شخص کو زدو کوپ کیا اور اس کے دروازے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ مکہ کے شمالی علاقے میں پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ چند افراد میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور خطشہ ہے کہ یہ بڑھ جائے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر قریب ترین پولیس پارٹی واقعے کی جگہ بر پہنچی اور اس سے قبل حملہ آوروں کا ایک ساتھی موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے فائرنگ کی جس کے بعد چاروں حملہ آور وہاں سے فرار ہو گیا پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ لڑائی میں زخمی ہونے والوں کو اسبطال منتقل کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی پولیس نے جلد ہی حملہ آوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا پستول اور راؤنڈ بھی برامت کر لیے پچھلے ایک ہفتے میں کرونا کے بیشتر مریض غیر ملکی سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ گزشتہ پانچ سے سات دنوں کے اندر جن افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان میں سے ستر سے اسی فیصد غیر ملکی ہیں ترجمان صحت نے ہفتے کو یومیا پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں جن میں لوگوں کی جانب سے مقررہ اختیاطی تدابیر اختیار نہ کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بحال رکھنا ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس اور اس میں منتقل ہو جاتا ہے ڈاکٹر العبدالعالی نے مزید کہا کہ ہم پر ترہ کے میل جول اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے جنس عمر اور شہریت سے قطع نظر محض چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی وائرس دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ محفوظ رہیں ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ میری نصیحت ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے آپ خود کو معاشرے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے گھروں کے دروازے بند رکھیں تاکہ یہ بند دروازے جلد کھولے جا سکے سعودی عرب میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل خجوروں کی طلب بڑھنے لگی ہے سعودی خبر سائندارے اس پی اے کے مطابق الاحساء ملکبر میں اپنے نخلستانوں کے لیے مشہور ہے یہ سعودی عرب کے مشرق میں واقعہ ہے یہاں 23 لاکھ کے قریب خجوروں کے درخت ہیں اس لیے اسے پوری دنیا میں سب سے بڑا نخلستان مانا جاتا ہے الاحساء میں سعودی عرب کی 10 فیصد خجوریں پیدا ہوتی ہیں الاحساء کمیشنری میں شاہ عبداللہ خجور سٹی کے ڈریکٹر انجینئر محمد اسماعیل نے بتایا کہ الاحساء میں 22 لاکھ سے لے کر 23 لاکھ کے لگ بگ خجوروں کے درخت ہیں اس سے 34 قسم کی خجوریں پیدا ہوتی ہیں یہاں خجوروں کی سلانہ پیداوار 1 لاکھ 10 ہزار سے لے کر 1 لاکھ 20 ہزار ٹن کے لگ بگ ہے محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ خجوروں کی برامت کا کام انفرادی شکل میں جاری ہے الاحساء سے بیرونے ملک خجوروں کی برامت کا سلسلہ بڑا محدود ہے الاسماعیل نے مزید بتایا کہ الاحساء کی خجوروں کے نرخوں کا داروں مداد اس بات پر ہے کہ وہ کس میار کی ہیں عالی میار کی خجوریں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں الاحساء میں خجوروں کی کل پیداوار کا 75 فیصد حصہ الخلاص، الریزی، الشیشی کا ہے یہاں سب سے زیادہ تین قسم کی خجوریں پیدا ہوتی ہیں الاخلاص میں ایک من خجور کی قیمت 900 ریال ہے الرزیز میں 700، الشیشی میں 600 ریال تک ہے الاحساء میں لسن سیافتہ 30 سے زیادہ خجور کی فیکٹریاں ہیں 90 فیصد فیکٹریاں خجوروں کی پیکنگ سے تعلق رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی